اسلام علیکم ورحمت اللہ ایک سوال بار بار پوچھا جا رہا ہے کہ پتے کا آپریشن کب کروانا چاہیے مجھے یاد ہے کہ جب میں میڈیکل سٹوڈنٹ تھا یا نئی نئے میں نے پریکٹس شروع کی تھی تو اس زمانے میں الٹرسونو گریفی نہیں ہوتی تھی تو صرف علامات کی بنیاد پر ہی فیصلہ کیا جاتا تھا کہ پتے کا آپریشن ہونا چاہیے اور بعض اوقات کچھ ٹیسٹ ہوتے تھے جس میں ہم ایکس رے کروا کے ایک دوائی پر کھلا کے ایک ایکس رے کرائے کرتے تھے اس کی وجہ سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہماری آپریشن لسٹ کے اندر جو ہمارے اسادزہ تھے وہ آٹھ اٹھ اٹھ دس دس پتے کے آپریشن ایک ایک لسٹ کے اوپر ہوتے تھے اس لیے کہ بہت سے ایسے مریضوں کا بھی آپریشن ہو جاتا تھا جن کو اصل میں آپریشن کی ضرورت نہیں ہوتی تو جو بھی مریض کہتا تھا میرے یہاں درد ہو رہا ہے یا کھانا حضب نہیں ہوتا تو اس کا پتے کا آپریشن ہو جاتا تھا لیکن جب الٹرا سونوگریفی آئی تو اس کے نتیجے میں یہ پتہ لگنا شروع ہو گیا کہ پتے کی دیوار کتنی موٹی ہے یہ پتہ لگنے لگا کہ پتے کا پتھریاں کتنی ہیں اور سوزش کتنی ہے اور پتے کی نالی کا کیا صورتحال ہے تو ایسی صورت کے اندر پھر ایک طرف تو یہ ہے کہ ڈاکٹر کے لیے آسانی ہو گئی فیصلہ کرنے کی کہ کس کا آپریشن کرنا ہے کس کا نہیں کرنا لیکن ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہو گیا وہ یہ ہو گیا کہ جس کسی کے پتے میں پتھریاں ہوں تو ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ اس کا آپریشن کر دو اور مریض نے بھی کہا جی میرے پتے میں پتھریاں ہیں تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پتہ ہو کہ کیا ہر مریض جس کے پتے میں پتھریں ہیں اس کا آپریشن کر دینا چاہیے یا نہیں کر دینا چاہیے تو یہ سوال بہت دفعہ ہم سے مریض پوچھتے ہیں تو یہ ویڈیو میں ڈاکٹروں کے لیے نہیں بنا رہا مریضوں کے لیے بنا رہا ہوں اور ان کو یہ بتانے کے لیے کہ کس مریض میں آپریشن کی ضرورت ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آپ کا ڈاکٹر کرے گا یہ فیصلہ آپ اپنے سرجن سے کروائیے کہ وہ دیکھے اور سرجن جن چیزوں کو مد نظر رکھے گا ان میں سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پتے میں پتھر ہیں اور آپ کو یہاں درد رہتا ہے یہ درد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت تیز درد ہو اور یہ بھی دائن طرف پیٹ کے اوپر والے حصے میں دائن طرف اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ درد آپ کو بار بار ہوتا ہو یعنی ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا مگر یہاں درد رہتا ہو اور اس درد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ عموماً جو چکنائی والی چیزیں ہیں چربی والی چیزیں گھی والی چیزیں ان کے کھانے سے زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ اس کی خصوصیت ہے تو یہ ایک بڑی پکی علامت ہے جس کو یہ ہو رہا ہو اور ساتھ پتے میں پتھر ہوں تو اس کو آپریشن ہونا چاہیے دوسرا یہ ہے کہ بعض وقت یہاں درد تو نہیں ہوتا مگر مسلسل بدحضمی رہتی ہے یعنی کھانا حضم نہیں ہوتا کھاتے ہیں تو ڈکار آتے رہتے ہیں ایسی صورت کے اندر بھی ڈاکٹر یہ دیکھے گا پہلے کہ کہیں آپ کو میدے کا مسئلہ تو نہیں ہے کوئی اور انتڑیوں کا مسئلہ تو نہیں ہے ایک چیز ہوتی ہے جس کو ریفلکسیسو فجائٹس کہتے ہیں یعنی پتے کے علاوہ باقی بیماریوں کو وہ ایک دفعہ دیکھ لے گا کہ وہ تو نہیں ہیں اگر نہ ہوں اور پتے میں پتھریاں ہوں اور یہاں آپ کو بدحضمی کی کیفیت ہوتی ہو تو پھر بھی آپریشن کی ضرورت تیسرا یہ ہے کہ اگر پتے کی دیوار بہت موٹی ہے الٹرا سونو گریفی بتا دیتی ہے کہ اس کی دیوار بہت موٹی ہے اگر پتے کی دیوار موٹی ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بار بار سوزش ہو رہی ہیں پھر بھی آپریشن کرانا بہت ضروری ہے چوتھا یہ ہے کہ پتہ بلکل پتھریوں سے بھرا ہوا ہو ایسی صورت میں اگر علامت نہ بھی ہو تو وہ کسی وقت بھی علامت ہو سکتی ہے تو وہ آپریشن کروانا ضروری ہوتا ہے چار باتیں ہوگی اچھا پانچ ماہ بعض اوقات پتے کا آپریشن اس وقت کرنا پڑتا ہے جو کہ بہت کم ہوتا ہے کہ خدا نہ خواستہ پتے کے اندر کوئی رسولی ہو تو یہ بہت کم ہے اور یہ الٹرا سونو گریفی ہمیں بتا دیتا ہے تو اس کے لیے بھی آپریشن کرانا پڑتا ہے اور اگلی دو باتیں یہ ہیں کہ اگر کسی مریض کو شوگر ہے اور چاہے اس کو علامات نہیں بھی ہیں اور پتے کی دیوار موٹی اور پتری ہیں تو اس کو آپریشن کروا لینا چاہیے کیونکہ شوگر کی موجودگی میں انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور اگلی یہ ہے کہ اگر کسی کے خاندان میں اس بات کی ہسٹری ہے کہ ان کے ہاں پتے کی کا کینسر تھا یعنی خدا نہ خواستہ کسی کی والدہ کو کینسر تھا کسی بڑے بھائی کو کینسر تھا اور عزیزوں میں کینسر تھا اور اس مریض کے پتے میں پترییاں بھی ہیں تو اس کے اندر بھی چاہے علامات نہ بھی ہوں تو اس کا آپریشن کرا لینا چاہیے یہ بات اور آخری بات یہ ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے جسے پولپ کہتے ہیں کہ پتے کے اندر چھوٹی چھوٹی رسولیاں بن جاتی ہیں تو بعض اوقات اپلٹر ساؤنڈ جسے خواتین اپنے بچے کی پیدائش سے پہلے بچے کے لیے الٹر ساؤنڈ کرائیں یا کسی کام کے لیے بھی الٹر ساؤنڈ کرائیں تو ان کو اگر پولپ پتہ لگیں تو پولپ کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر پولپ ایک سنٹی میٹر سے بڑھاؤ تو آپریشن پتہ نکال دینا چاہیے اور اگر ایک سے زیادہ ہوں تب بھی نکال دینا چاہیے اور اگر اس کا سائز بڑھ رہا ہو ایک دفعہ الٹر ساؤنڈ کرائی تین دفعہ تین مینے بعد کرائے پھر بھی بڑھ رہا ہو تو ان تینوں صورتوں کے اندر پتہ کو نکال دینا چاہیے کیونکہ یہ پولپ جو ہیں پھر کینسر کی شکل اختیار کر سکتے ہیں اور اگر فیملی ہسٹری ہو کینسر کی تب بھی نکال دینا چاہیے تو یہ تھوڑی سی باتیں ہیں یہ باتیں اصل میں مریضوں کو بھی مدنظر رکھنی پڑتی ہیں اور ڈاکٹروں کو بھی مدنظر رکھنی پڑتی ہیں اور اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ پھر صحیح مریض کا آپریشن ہو سکے گا کیونکہ اگر پتہ صحیح کام کر رہا ہے اس کو آپ نکال دیں تو وہ مناسب نہیں ہے کیونکہ پتے کا بارحال کچھ نہ کچھ فنکشن ہے باڈی کے اندر جس سے بعد میں پھر بدحضمی وغیرہ کی کیفیت ہو جاتی ہے بہت شکریہ